ببر شامل کرتے ہیں ہریپور سے عدالت نے صحافی بخشیش قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سابق ممبر زلہ فونزل ہنہ خان اور ہنیف اختر کو باعزت بری کر دیا اسی پر بات کرتے ہیں نوید پدنی سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نوید تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا عجیب بلکل عدالت نے صحافی بخشیش قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے بخشیش قتل کیس نے ہریپور کے مسالی پولیس کی اس وقت کے ڈی پیو شہزاد ندیم بخاری کی جانب سے ملوث کیے جانے والے مقامی احبار کے بیرو چیف انیف اختر اور سابق ممبر زلہ کونسل انہ خان کو عدم ثبوت پر باعزت بری کر دیا سیاسی دباؤں اور صحافی کو ملوث کر کے انہ خان اور انیف اختر کو ٹارگٹ بنا کر اصل منظمان کو بچایا گیا جن کا کوئی ثبوت نہ ملنے پر عدالت نے انہ خان اور انیف اختر کو باعزت بری کر دیا کیس قسمات کے دوران کیس کی پیروی ایڈوکیٹ عبدالرزاق چغتائی اور ایڈوکیٹ شہیب خان نے کی عدالت کا فیصلہ آتے ہی عوامی حلقوں کی جانب سے انہ خان اور انیف اختر کو مبارک بات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں سابق زلہ ممبر انہ خان سے جب ہم نے کیس کے بارے میں موقف لیا تو ان کا کہنا تھا جب اس کیس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو ہم پر عزمات کیوں لگائے گئے اس چھوٹے کیس کی وجہ سے نہ صرف ہماری رسپیکٹ ڈیمج ہوئی ہے بلکہ ہمارے پورے خاندان کو عذیت پہنچائی گئی ہے سابق بکشی شلائی نے مجھے ہمیشہ اپنی بینوں جیسا سمجھا تھا سابق ڈی پیو ہریپور شہزاد ندیم بخاری نے مجھے بغیر کسی ثبوت کے خود کیس میں ملوث کر کے مجھ پر غلط الزمات لگائے ہیں جس کا جواب سابق ڈی پیو ہریپور کو ہر صورت میں دینا ہوگا میں آپ کو یہ بھی پتا تھا چلو رمضان المبارک 2017 میں بخشی شلائی کو قتل کیا گیا مگر تین سال گزرنے کے باوجود بھی ہریپور کی مثالی پولیس اصل قاتلوں تک نہ پہنچ سکی جو کہ پولیس کے لیے سوالیاں نشان ہیں اب ہم یہ حلقوں کا کہنا ہے ہم ڈی اے جی آزارہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صحافی بخشی شلائی قتل کیس کو دوبارہ کھولا جائے اور اصل ملزمان کو منزل عام پر لائے جائے تاکہ صحافی بخشی شلائی کے معصوم بچوں کو انصاف دلوائے جا سکی جی